ہم کلام کی طرف بڑھیں ہم کلام کی تیاری کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اور اپنے لیے خدا سے کلام حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کو تیار کریں اے رحیم خداوند ہم ترے شکر کرتے ہیں تیری دیوی ساری نعمت و برکتوں اور بخشوں کے لیے خاص طور پر خداوند ہم ترے شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں آج کے دن اپنے قدموں میں آنے کی توفیق دی ترے شکر کرتے ہیں کہ تُو نے سارے ڈر اور خوف کو ہمارے دلوں سے ہٹایا سسے بڑھ کر خداوند ترے شکر کرتے ہیں کہ تُو نے سارے ملک کی حالات کو اپنے کنٹرول میں کیا اور ہم ترے شکر کرتے ہیں تُو نے ہماری دعاوں کو سنا اور کل کا دن بھی سکون سے گزر گیا اور آج کا دن بھی خداوند ترے شکر کرتے ہیں سکون سے گزرا اسی طرح سے ہم اپنے ملک کے لیے خاص طور پر تُو سے درخواست کرتے ہیں کہ ساری خداوند ابتری کو ساری خداوند بے یقینی کو ساری پریشانی کو دو دور کر اور جس طرح سے تُو نے اپنے لوگوں کو اس ملک میں رکھا ہے خداوند اس ملک کو ہماری وجہ سے تُو مبارک کر اپنے خاص کرم اپنے لوگوں کی وجہ سے اپنی نظر اس ملک پر رکھ تاکہ خداوند ہم ترقی کر سکیں اور خداوند جو آزادی ہمیں یہاں ملی ہوئی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے ایک دفعہ پھر ہر روح اور جان کو تیرے حضور لے کر آتا ہوں خداوند جتنے اس جماعت میں فیزیکلی موجود ہیں ان کو بھی اور جتنے ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں ان کو بھی اور خداوند جو بعد میں تیری روح کی تحریک سے جب بھی اس کلام کو یا اس عبادت کو دوبارہ دیکھیں ان کو بھی ہم اس دعا میں شامل کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے دلوں کو کھول ہمارے روحوں کو بیدار کر ہمارے ذہن کو الیٹ کر ہمارے کانوں کو کھول تاکہ خداوند جو کلام تو آج ہمارے ساتھ کرنے کو ہے اس کو خداوند ہم سن سکیں اسے ہم سمجھ سکیں اسے ہم دل سے قبول کر سکیں اور خداوند اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں یہ ہم سب کچھ مانگتے ہیں ہمارے خداوندیس مسیح کے نام سے آمین ابھی ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں میں جو ایک چیز آپ کے ساتھ آج کے دن کے حوالے سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس طرح اس طرف لگائیں کہ ہم صرف خدا کے کلام کو آج سنیں نہ بلکہ ہم خدا کے کلام کو آج سیکھیں ہم میں سے ہر کو یہ کوشش کریں کہ نہ صرف وہ اس کلام کو سنیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ اس کلام میں سے سیکھیں چند باتیں جو میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ آپ کی انفرمیشن کے لیے ہوں گی چند باتیں جو اس میں ہوں گی وہ ان انفرمیشن والی باتوں کو لنک کرنے کے لیے ہوں گی لیکن جو میں سب سے زیادہ ضروری چاہتا ہوں کہ آپ اس کلام میں سے اپنے لیے ریٹین کریں وہ یہ بات ہے کہ اس کلام میں سے میں اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سی باتیں یاد رکھوں کونسی چیز ہے کونسی بات ہے کونسا خیال ہے کونسی ایسی گواہی ہے کونسا ایسا حوالہ ہے کونسا ایسا لفظ ہے کونسا ایسا فریز ہے جو میں یہاں سے اس مقصد سے لے کے جاؤں کہ میں نہ صرف اس کو یاد رکھوں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کروں تاکہ یہ جو کلام مجھ تک پہنچا ہے یہ میرے حق میں گواہی دے نہ کہ میرے خلاف گواہی دے تو ایک چیز آپ اپنے ذہن نشین کریں کوشش کریں کہ جب کلام کی باتیں سنیں تو اس میں سے یہ دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کلام کیا ہے اور میں اس کو کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور خدا کے قریب کرنے کے لیے اس میں سے کیا سیکھ سکتا ہوں جو حوالہ ہم آج خدا کے کلام سے پڑھیں گے وہ ہے متی اس کا پانچوان باب اور اس کی تیرویں آیت سے ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا پانچوان باب اور اس کی تیرویں آیت سے لے کر سولویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے یہاں یوں لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اچکے کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں خدا کے کلام کے پڑھے اور سننے جانے پر خدا کی برکت ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس حوالے کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ یہ حوالہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا اور سنا ہوگا اس حوالے میں جو اماندار ہیں ان کو تین چیزوں سے تشبیح دی گئی ہے پہلی تشبیح جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کا نمک ہو دوسری تشبیح جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم چٹان پر بنا ہوا شہر ہو اور تیسری جو تشبیح دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ تم دنیا کا نور ہو تو یہ تین تشبیحات ہیں ہم اس میں سے آج جو پہلی تشبیح ہے اس کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور جب خدا نے جیسے جسے موقع دیا تو جو باقی تشبیحات ہیں ان میں جو خدا نے کلام رکھا ہے اس کی بھی کوشش کریں گے بٹ ہم آج جو پہلی آیت ہے اس کی طرف سیکھ کریں گے کہ تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے ہم اگر اس تمثیل پر جو یسو نے ہمارے اپنے امانداروں کے ساتھ شیئر کی آج کے حالات میں دیکھیں تو آج کے حالات میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج جو ایک نمک کی تھیلی ہے مہنگی ہونے کے بعد بھی وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے میں دستیاب ہے آج کے دور میں یہ نمک بہت ایزیلی اویلیبل ہے لیکن جس وقت کے دور جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں آج سے دوہزار سال پہلے اس میں نمک جو ہے وہ ایک کافی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی جتنا میں نے نمک کے بارے میں ریسرچ کی اس مقصد سے کیونکہ دیکھیں آیت صرف یہاں تک ہے تم دنیا کا نمک ہو اور اس کے بعد وہ ایک ڈیفرنٹ پیرامیٹر ہو جاتا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو ہم اس پر بعد میں آتے ہیں پہلے جب یسو نے تشبیح دی کہ اماندار دنیا کا نمک ہیں تو پہلے ہم اس پر اس ٹک کریں اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ جب اس نے ہمیں نمک کہا تو اس کا کیا مطلب ہے جب اگر ہم اس دنیا کا نمک ہیں تو پھر ہمیں ہماری کیا کالٹیز ہوں گی اور ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں آپریٹ کرنا ہے کہ جو مسیح کی کہیوی بات ہے کہ ہم اس دنیا کا نمک ہیں وہ ہم کس طرح سے ظاہر کریں گے کیونکہ یہ جو تینوں تشبیحات اس نے دی ہیں اس کا انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہو تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت یسو نے یہ تمثیل دی اس وقت نمک جو ہے وہ ایک کافی قیمتی اور ریر اس وقت کیونکہ دنیا میں اس طرح کا نظام نہیں تھا تو نمک ایک کافی ریر انٹیٹی تھی کافی قیمتی انٹیٹی تھی اس حد تک کہ اسے بارٹر ٹریڈ یا جو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے پیسوں کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا جو رومی حکومت تھی اس میں غلام خریدنے کے لیے بھی جو قیمت ادا کی جاتی تھی وہ نمک کے طور پر ہوتی تو آپ اندازہ یہ کر لیں کہ جب یسو نے یہ کہا کہ تم دنیا کا نمک ہو تو وہ کسی عام چیز کی طرف نہیں اشارہ کر رہا تھا بلکہ وہ ایک کافی ویلیوبل چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا تو پہلی بات تو اس کے حوالے سے یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک دنیاوی چیز سے تشویح دی گئی ہے نمک سے تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اور اگر ہم اس سے بہتر یہ سوچیں کہ اس وقت جس وقت یہ خود یسو نے مثال دی اس وقت نمک کس کس کام آتا تھا اور آج کے دن بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن جو نمک کا استعمال ہے اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو یسو مسیح اس وقت ہم سے کہنا چاہ رہا ہے کہ تم دنیا کا نمک ہو تو اس سے کیا مراد ہے اور ہمیں ایز ایماندار یا ایز ای فالور آف جیزس کرائیس اس کونسی پروپٹیز ہیں جو نمک کی ہیں اور ہماری زندگی میں وہ ہونی چاہیے تو مجھے تین ایسی کالٹیز نظر آئیں جس کے لیے اس وقت یہ نمک استعمال کیا جاتا تھا اس میں جو سب سے پہلا کام نمک کا تھا اب تو ہمارے پاس فریجرز ہیں اور بہت سارے اور طریقے ہیں جس سے ہم کھانے کی چیزوں کو پرزرف کرتے ہیں لیکن اس وقت نمک کی ایک خاص کالٹی یہ تھی کہ اسے چیزوں کو پرزرف کرنے کے لیے یا خراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو ایک اماندار اس دنیا کی پریزرویشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں نے ابھی دعا جب کر رہا تھا کلام کے لیے تو میں نے کہا خدا سے یہ درخواست کی کہ جب تو نے ہمیں اس ملک میں رکھا ہے تو ہم بھی تو اس ملک کے لیے نمک ہیں تو جب ہم اس ملک میں ہیں تو ہمارے وسیلے سے اس ملک کو پرزرف ہونا چاہیے کیا اماندار یا کیا اماند رکھنے کی ایسی کوئی مثال بائبل میں ملتی ہے کہ امانداروں کی وجہ سے کوئی شہر بچا ہو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں لیکن میں صرف ایک خاص دائلوگ کی طرف آپ کی توجہ مرخوض کرنا چاہ رہا ہوں یہ دائلوگ ہو رہا ہے ابراہام اور خدا کے بیچ میں اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب خدا ابراہام پر اپنے اس ارادہ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں صدوم اور امورہ کو نیست اور نابود کرنے کو میں نے ارادہ کیا ہے کیونکہ اس کا شور آسمان تک پہنچا ہے اور میں اس شہر کو نیست اور نابود کر دوں گا اور ابراہام خدا کے ساتھ ایک دائلوگ میں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہاں پچاس اماندار بھی ہوئے تو کیا ان پچاس کے لیے تو اس ارادہ کو ترک کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شہر میں پچاس اماندار بھی ہوں تو اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا بلکہ اس کو چھوڑ دوں گا لیکن پھر ابراہام کو ذرا سے شک ہوتا ہے وہ اگلا نمبر جو خدا کو دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا اگر پنتالیس ہوں خدا کہتا ہے کہ اگر پنتالیس ہوں میں تب بھی چھوڑ دوں گا لیکن پھر بھی ابراہام کو شک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تیس ہوں پھر وہ کہتا ہے اگر بیس ہوں خدا کہتا ہے اگر بیس ہوں تب بھی میں چھوڑ دوں گا وہ پھر بھی ہی goes for a smaller number وہ کہتا ہے اگر وہاں دس بھی ہوں تو کیا تو دس کے لیے بھی اس شہر کو چھوڑ دے گا یہ وہ value ہے جو خدا اپنے امانداروں کی رکھتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کا شور آسمان تک پہنچا پھر بھی وہ خدا کہتا ہے کہ اگر مجھے وہاں دس اماندار بھی ملے تو میں اس شہر کو تباہ و برباد نہیں کروں گا اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں یا اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے جو سب سے important اور جو خیال میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانے آپ کو جس جگہ خدا نے رکھا ہے آپ اس جگہ کی preservation کے لیے ہیں چاہے جس گھر میں آپ رہتے ہوں اور جس building میں ہوں ہو سکتا ہے اس building پہ کوئی مصیبت آنے والی ہو لیکن خدا یہ کہے کہ چونکہ میرا یہ اماندار ہے تو میں اس اماندار کی وجہ سے اس building کی حفاظت کروں گا میں نے ہمیشہ اپنے والدز کو یہ دعا کرتے سنا کہ چونکہ ہمارا گھر اس building میں ہے تو ہمارے وسیلے سے تو اس building کی حفاظت کر لیکن یہ کب ہوگا جب آپ بھی اس بات پر امان رکھیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ جس وحیکل میں آپ travel کر رہے ہوں جس بس میں آپ travel کر رہے ہوں اس کو خدا اس کسی حادثے سے صرف اس لیے بچائے کیونکہ آپ اس میں travel کر رہے ہیں اس طرح سے جب یسو نے کہا کہ تم دنیا کا نمک ہو this is how not only do we preserve ourselves but also the people around us تو اگر ہم دنیا کا نمک ہیں تو ہم اس دنیا کی بہتری اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں تو کیا ہم یہ امان رکھتے ہیں کہ ہماری وسیلے سے ہمارا خاندان بچایا جائے گا ہمارے وسیلے سے ہمارا علاقہ بچایا جائے گا ہمارے وسیلے سے ہمارا شہر بچایا جائے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر امان رکھیں اور ہم اپنے اردگرد کے لیے دعا بھی کریں کہ خدا میرے وسیلے سے تو یہ بہتری اس vicinity میں میں نے یہ بھی ان کو دعا کرتے سنا کہ جس دفتر میں میں کام کرتا ہوں میں اس کا ایک امپلائی ہوں لیکن اگر the most unique beliefs that exist in the world کیونکہ یہ وہ ایمان ہے جس میں کیا کہا جاتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو ان کے لیے لانت نہ چاہو بلکہ آپ کو ایسا کسی اور belief میں نہیں ملے گا کہیں پر بھی کسی گناہگار کے لیے کوئی جان نہیں دیتا کہیں بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماشا مارے تو تُو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دے تو اگر آپ ایک مسیحی ہیں اور اگر آپ یسو مسیح کے فالور ہیں تو یہ uniqueness آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ کے کام سے اور آپ کے کلام سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جس طرح انہوں نے جس طرح پترس کو بھی کہا کہ اس کی بولی سے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تھا اور جب اس کے شاگردوں نے وہ موجزات کرنے شروع کیے تب بھی تو لوگوں نے کہا یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ I keep my point to this تو اگر آپ کے کام اور کلام سے آپ کے نمکین ہونے کا پتہ چل دے گا تو پھر ہی آپ دنیا کا نمک ہو اس طرح سے لوگوں کا آپ کے بارے میں رویہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بری بات آپ سے منصوب کی جائے تو لوگ کہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک کرسچن ہے اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی الزام لگائے تو لوگ آگے سے جواب دیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسیح کا ماننے والا ہے تو یہ ہم نے دوسری بات سیکھی کہ نمک کا جو یونیک ٹیسٹ ہے وہی یونیکنس ہمارے ایمان کے اندر بھی ہے تیسری بات کی طرف ہم چلتے ہیں جو تیسری کالٹی یا تیسرا پرپس جس کے لئے نمک کو استعمال کیا جاتا تھا وہ تھی اس کی میڈیسنل ویلیو یا اس کی اس کو ایزا میڈیسن یوز کیا جاتا تھا بہت سارے جو زخم تھے ان کے اوپر نمک کیونکہ جب ان کا یہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ گوشت کو پریزر کر سکتا ہے اور چیزوں کو صحیح رکھ سکتا ہے تو بہت سارے ایسے جنگیں تھی جس میں جو نمک تھا وہ استعمال کیا گیا اس کی ایزا میڈیسن اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں آپ سب کو نمان کوڑی کے واقعے کو آپ جانتے ہیں جو بچی وہاں قید کر کے پہنچائی گئی تھی اس نے اس کا سٹیٹمنٹ میں پڑا تھا آپ کو دوسرے سلطین میں مل جائے گا اور وہ بہت ہی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے اور وہ بچی کہتی ہے کہ اگر میرا آقا یا میرا مالک نبی کے طرف ہوتا تو وہ اس کوڑ سے شفا بھی تو اس بچی نے اپنی کیپٹویٹی میں بھی اس کو خدا سے انٹریڈیوز کرایا تو اگر ہم اپنے سرکنسٹینسز میں کسی کے لیے بہتری کی وجہ نہیں بنتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کا نمک نہیں ہے اس کو اگر ہم پوزیٹیو لے تو اگر ہم دنیا کا نمک ہیں تو پھر ہمیں ان سب لوگوں کے لیے جن سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں آپ جتنی بھی میں نے آپ سمسائل دی اس کو اب اس بات سے سیکھیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں جس طرح اس نے پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہے اور یسو نے پوری ایک تمثیل دی تو جس بھی پرسن سے چاہے ہم جتنے بھی ٹائم کے لیے انٹریکٹ کریں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دکان والا ہو جس سے آپ سودہ لے رہے ہو وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا راہ چلتا وہ شخص ہو وہ کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کوئی لفٹ میں تھوڑی دیر ملے وہ کوئی ایسا کسٹمر ہو جو آپ کے پاس آئے جس دفتر میں آپ کام کرتے ہوں فور دیٹ انسٹنس کوئی بھی ہو مسیح نے جتنے لوگ اس کے پاس آئے اس نے پہلے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو بلکہ خدا نے ان کے لئے برکت کا انتظام کیا تو اگر آپ دنیا کا نمک ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کس طرح سے کس کے لئے سن کر ہم اکثر جب یہاں ہوتے ہیں بھائی جن کو بہت مس کرتے ہیں جب وہ نہیں ہوتے جیسی ہم ان کا یہاں چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم ہم سب کے چہرے کھل جاتے ہیں مجھے کمیٹی کا تو ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہے کہ جیسی ہم ان کو دیکھتے ہیں یا وہ we should have in people اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں علشبہ کی گواہی تھی جب اس نے مریم کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ خوشی سے اچھل پڑا اور وہ آئیس 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 جیسی کرائیس اگر مسیح آپ کے اندر ہو تب ہی آپ کی آواز سے لوگوں کے دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جائیں گے آپ کسی کے ساتھ دو منٹ بیٹھ کر بات کریں گے آپ اس کو ایسی امید دے کر اٹھیں گے کہ اس کی ساری ڈیسپریشن اس ہی وقت ختم ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کچھ کریں کہ تم دنیا کا نمک ہو تو this is what you should have in your cells تو ہم نے تین چیزیں کیا سیکھی ہم نے تین چیزیں یہ سیکھی کہ نمک as a preservative نمک as a seasoning element اور نمک for its medicinal values لیکن اس کے ساتھ یہ تو سب اچھا اچھا تھا لیکن کلام اس سے آگے بڑھ کر ایک خطرناک بات بھی کرتا ہے جسے ہمیں اپنے دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام سے وہ لکھا ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نمک تھا اور اب وہ نمکین نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایسی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کسی وقت مسیح پر ایمان رکھتا تھا لیکن اب اس کی زندگی میں وہ سرگرمی نہیں ہے میں اس سے زیادہ آپ کو ایک خطرناک ایک صرف ایک آیت پڑھتے ہیں یہ ہے عبرانیوں کا خط اور اس کا چھٹا باب اور اس کی چوتھی آیت اور ہم اس چیز کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے عبرانیوں کا خط اس کا چھٹا باب اور اس کی چوتھی آیت کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چک چکے اور رول قدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے اندہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لیے ابھی یہاں تک رکھتے ہیں انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے پرانے حوالے کی طرف آتے ہیں وہاں بھی یہی لکھا ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے یہ اتنا سٹرونگ میسج کیوں ہے خدا ہم نے ہمیشہ یہی سنایا کہ خدا تو معاف کرنے والا ہے پھر اتنا سٹرونگ میسج کیوں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو جو میں نے بھی عبرانیوں کا حوالہ پڑا ہم اس آیت کو کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ وجہ بھی سمجھ جائے کہ یہ جو اتنا سٹرونگ میسج دیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے اعلانیاں زلیل کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال یا ایک آپ کو ہسٹری کا ایک ایونٹ یاد کرواتا ہوں موسیٰ مصر سے لے کر اسرائے کی قوم کو چلا بے حد موجزات انہوں نے دیکھے وہ موجزات دیکھے جو کہ جن کی نظیر آج تک اس دنیا میں نہیں ملتی موسیٰ کی آپ ساری زندگی کو جانتے ہیں لیکن موسیٰ کو کیا کہا گیا کہ تو وعدہ کیے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ اسے کہا گیا کہ چٹان کو لاتھی سے مار لیکن جب دوسری دفعہ یہ کہا نہیں گیا کہ تو لاتھی چٹان پر مار جو دوسری دفعہ لاتھی چٹان پر مارتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے جو اپنی زندگی میں مسیح کو دوبارہ مسلوب کرتے ہیں ان کے لیے وعدہ کی ہوئی جگہ میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی آپ اس سارے کلام کو سمجھتے ہیں اس میں کوئی بڑی وزڈم لوجک نہیں میں نے سمپل سمپل طریقے سے آپ کو نئے اور پرانے ایدنامے کے حوالے دے دے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی ہے لیکن جتنی اچھی باتیں ہم نے شروع میں کی there is also something that we need to be very careful about we are not supposed to strike the rock on the second instance ہمیں چٹان کو دوسری دفعہ لاٹھی سے نہیں مار جب اس نے ہمارے لیے سلیب پر چڑھ کر اپنی جان دے دی ہے تو ہمیں اسے دوبارہ اعلانیہ ظلیل نہیں کرنا یہ پرولج جو ہمیں ملا ہے یہ انسانی شرست ہے کہ جو چیز اسے بغیر قیمت کے اور بغیر محنت کے دے دی جاتی ہے اس کی اس کی زندگی میں وہ قدر نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پرائس لس ہیں ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کوئی ایسا اچھا کام نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے فضل کے لائق بنائیں جب یہ فضل ہمیں پہلی دفعہ بغیر کوئی قیمت ادا کیے ملا ہے تو خدا کے اس ایمان کو جو آپ کے دلوں میں ڈالا گیا ہے اس کی ویلیو کو سمجھیں میں ہمیشہ آپ سے گواہی کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک خاص چیز ہے جس کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جو ایمان تو نے میرے دل میں ڈالا ہے اسے تو محفوظ رکھ یہ دعا ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اب ہی ہم نے دیکھا کہ جو اس کی برکتوں کا مزا چک چک اگر وہ برگشتہ ہوں گے تو ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے لیکن ہم خدا سے یہ درخواست کریں میں ہمیشہ آپ لگ لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ یہاں جب پہنچتے ہیں تو خدا نے آپ کے دل میں یہ احساس ڈالا ہے آپ کے دل میں ایمان ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے آپ کو یہاں سے کچھ ملے گا آپ نے خدا سے برکتیں حاصل کی ہیں ہم سب نے کسی نہ کسی وقت کوئی گواہی دی ہے ہم نے اس کے نام کا اقرار کیا ہے جب ہم ایک وقت اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اس کے مسلوب ہونے میں اس کے ساتھ اس کے لہو میں شامل ہوتے ہیں تو اب ہمیں اپنی ایمان کی بھی اسی طرح سے حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم اسے دوبارہ اعلانیہ زلیل نہ کریں تو اپنی دعاوں میں ایک دعا کو ضرور ایڈ کریں کہ جو چیز ہمیں بغیر قیمت ادا کیے ملی ہے خدا اس کا احساس ہمارے دلوں میں ڈالے میں نے آپ سے کیا کہا جب آپ کے دل میں ایمان ہو اور آپ کسی کے ساتھ دو یا تین منٹ بات کریں اور وہ ایمان کنیکٹ کریں اس کی دل کے ساتھ تو آپ کے اندر جو ایمان اور امید ہے وہی ایمان اور امید آگے اس شخص کے دل میں جائے گا تو ہی وہ اپنے دیپریشن سے باہر آئے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں خدا جب تُو نے مجھے اس دنیا کا نمک بنا دیا ہے تو جو qualities تُو مجھ سے expect کرتا ہے وہ سب کی سب qualities میرے اندر ڈال اور مجھے ان کو exercise کرنے کی توفیق دے یہ qualities آپ کے اندر ہوں اور آپ اس کو exercise نہ کریں یہ بھی کفران نعمت ہے آپ کے اندر ایمان ہو اور آپ اس کی گواہی نہ دیں آپ کے اندر امید ہو اور آپ اس کی گواہی نہ دیں آپ کے اندر خوشی ہو اور آپ اپنے ایمانداروں اور عزیزوں اور رشتے داروں اور اپنے ایدگرد کے لوگوں کے ساتھ اسے share نہ کریں کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ بھی اس کے حق میں گناہ ہے خدا ہمیں توفیق دے کہ جس طرح سے اس نے آج ہمیں کلام سکھایا ہے ہم اس کلام کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں خدا ہمیں کاروبار چلتا رہے گا تو میری تنخواہ بھی تو جتنے اماندار ایک دفتر میں کام کرتے ہیں خدا اس وسیلے سے بھی اس دفتر کو برکت دیتا ہے جب آج کل حالات خراب ہیں تو ہمیں ان ساری جگہوں کے لیے آپ بینک میں ہیں سکول میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں یہ کہہ کر خدا سے دعا کریں کہ چونکہ تو نے میری روزی یہاں لگائی ہے چونکہ میری نوکری یہاں ہے تو میرے وسیلے سے اس ادارے کو ترقی بخش تاکہ میرے یہاں ہونے کی وجہ سے یہ نہ صرف پرزور رہے بلکہ یہ ادارہ ترقی بھی کرے خدا ہونہ میں توفیق دے کہ ہم اس طرح اپنے بارے میں سوچیں اور اس تھا ایک لانگ ٹرم بینیفٹ تھا جو لوگ استعمال کرتے تھے جو ایک اور یوز ہمیں نمک کا ملتا ہے وہ ہم بہت کومنلی یوز کرتے ہیں اس کو ہم سیزننگ کے لیے کہتے ہیں یا ہم نمک کو ذائقی کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں اور نمک کا ذائقہ دنیا میں ہے یہ نمک کے تیز یا نمک کے کم ہونے سے ہے تو نمک ہیز ایسی یونیک ٹیسٹ اور اگر آپ اس کو سوچیں تو جو کرسچن بلیف ہے یہ ایک 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 ایک